اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم فلق الدوار بمقادیر تبرجہی وشاش آزی آشم سے بنور تعججہی سلوات وصلاة و سلام علی نبی الامی المکی المدنی البتہی اللبتہی اتحامی السید البہی و سراج المزیع القوقب دری صاحب الوقار والسکینہ المدفون فی الارض مدینہ العبد المعید و رسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الالہ العالمین وصلاة و سلام علی سید المتحر والامام المزفر والشجاع الغزنفر عبی شبیر و شبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبہ و سکر مولانا و مولد سقلائن اللذی ردت لہو شمس مرتائن و مسلی الالکبلتائن اللذی قال رسول اللہ فی شانہی ضربت و علی جن جوم الخندق افضل من عبادت سقلائن سارے حضرات ایک دفعہ مل کے باواز بلد سلوات بڑھیں سلام علی جن سلام علی جن سلام علی جن ایک دو حدیثہ زمین کربلا دمتلق اور دو حدیثہ زمین نجف دمتلق سنانا تھا اے ذرا میں نلتاون فرمیسو ایک دن زمین کعبہ نے فخر کی تا کہ خالق آیا میں جن کوئی زمین ہے جے کوئی تمام کائنات سجدے کریں دیئے حکم یا زمین کعبہ فخر نہ کر تہیں تو ہزار مرتبہ زیادہ شان بڑائم عرش اولادہ تے عرش اولادہ ہزار مرتبہ زیادہ شان بڑائم زمین کربلا دا حجنے کو نید نہیں بیٹھی درہ مہربانی کرو باقت یہاں جاں ملے ہاں یاد رکھ زمین کعبہ اگر زمین کربلا نہ ہون دی تے تے کوئی سجدے کوئی نہ کرے دوسری حدیث زمین کربلا دے متعلق سارے آمینہ کو اللہ کربلا تے نجف تے سامرہ کو محفوظ رکھے ایک شخص کربلا اچھ رہاں دا انہاں اپنے پترہ کو وسیعت کی تھی کہ میرے لاب جس وقت میں مر جاماں میں کوئی کربلا دفن نہ کرا ہے نجف دفن کرا ہے چونکہ اے مسلم ہے کہ جیڑا کربلا اور نجف اچھ دفن ہووے بغیر حساب کتاب دے بہشت جویسی لیکن نجف دی خصوصیات دے کہ جیڑا نجف اچھ دفن ہووے اندھو تے عذاب قبر بھی نہیں ہدا منکر نکیری کچھ نہیں گبرانے تنیوے بیٹھے اللہ باستہ جرے بیٹھے اتاون فرماؤں نیازر سائن میں تر دور دو مہمان اتاون فرماؤں اندھو تے عذاب قبر بھی نہیں ہدا محاسبہ منکر نکیر بھی نہیں ہدا ان مر گیا انہیں امادتا رکھ چھو جا تیسرے دن جیڑاو دا ودہ پترہا ان کو خواب چاہ دے کہ میرے لال میں کوئی نجف نہ گھن منیو اتھائی کربلا رہاں دیو وہ آدم بابا تیلتا حکمہ کہ میں کوئی کربلا دفن نہ کرا ہے نجف دفن کرا ہے ہون حکم کیوں تبدیل کر چھوڑے ہوئے دیکھتے دو میرے لال جہنڈی خاطر میں نجف بندہ پی ہم ہر شب جمعہ اتھائی کربلا ٹرکے آنے جہنڈی خاطر میں نجف پی آنے ہم ہر شب جمعہ اتھائی کربلا چل کے آنے ہون پہلے سنا چانا کہ روزہ امیر المومنی خطیب ممبر سلونی جہنڈی جتی دے صدقے کائنات وزدی پئیے ہون آقاد روزہ دی بنیاد کائیں رکھیے کائیں کائیں حصہ گھدے تے مکمل کائیں کی تے یہ میری چھائے پسندے یا نہیں رہی بھئی ہے وقت ہی ایسا رہی تھا کہ بہرحال مہربانی ہو سی تو آری ہاں وہ یہ ہے کہ پچھو نماغ نے کہ امیر المومنین آخری وسیعتہ جہاں کیتے ہیں نا ایک بھی مہربان دی رات میں ہی کہ وسیعتی ہے کہ میرا لال میری کبر دا نشان نہ رکھیں چار جنازے بنامیں ایک بیت المقدس دی طرف روانہ کریں بیا مکہ دی طرف بیا مدینہ دی طرف جہاں آخری جنازہ ہوئے میں کو دی ویت سے سما چھوڑا ہے خود با خود جنازے دا اگلا حصہ اٹھیج بنجے پچھو ایک پاس تو حسین تو چاہویں دوسرے پاس تو حسن چیسی جتے خود با خود وان کے میرا جنازہ روک بنجے اٹھائی من دفن کر چھوڑا سمجھا دی پی مرے بزرگوں مہربانی کرو جلے بیٹھے ہو اللہ باستے مہربانی ہو سی بس وہی میں کیتا گیا مقدم سریر یعنی جنازہ دا اگلا حصہ خود با خود اٹھیج دیا خوفاکن جیولے ترائے میل دور وین دن ایک نورانی تختی ظاہر ہو دیئے جہاں دیتے لکھیا ہو یہاں ہاظا قبر و وسیع المصطفیٰ وسیع مصطفیٰ حلال مشکلات علی ابن ابی طالب دی کبرے ان کو نوہ نبی نے توفان دے آمن تو سات سو سال پہلے کٹے ہوئے سات سو سال پہلے اندازہ کرو وہ دی عظمت دا کیا کہنا کہ جن دی کبر دا حفار حضرت نوہ نبی ہوئے تنانچہ اوہ آخری آرام گاہ پڑی امیر المومنین دی پھر کہیں کو پتہ کہنا ہا کہ امیر المومنین دی آخری آرام گاہ کی تھا ہے کہنے والے پتہ لگے حارون عباسی شکار کے جانے اے دے سامنے دو حرن ظاہر تھینے انہیں حرنہ دے پچھو دو شکاری کتے دوڑائے حرن دوڑ دے آن دن کتے دوڑ دے آن دن کوفاکنے ترائے میل جملے حرن دور گئنہ دو ریت دے ٹیلیں دے درمیان حرن اتمنان نال بہگن کتے دوڑ فرنان رکھتے کھڑ گئے اللہ واسطہ مربانی ہو سیجے بول پوسٹا چیز در میں بڑی اچھی بیس سنمیندہ درہ توجہ فرمائے لیاد حسین اچھا اے انہی چھابی کوئی چیز مانے نہیں روکانالی نہیں اے حملہ کیوں نہیں کریں دے حک بنو اسدہ مؤمر شخص بلائے کہ کیا وجہ ہے اے حملہ کیوں نہیں کریں دے کتے حرن اتمنان نال بہگن وجہ کیا ہے وادہ بادشاہ سلامت جتہ حرن گے بہگن اے امام دی جاؤ اتھا کوئی کہی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو اتھا شیر خدا دے دیرے لگے ہوئے بڑی مہربانی ہو سیجی مہربانی کر سو دا تنانچہ آخری آرام کا ہاں پہلے 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 چار دیواری اسول آئی دو رکھت نماز پر ہی عزدد دولہ دیل میں نے کچھ توسی کی تھی ایک تاریخی سا بہگن مہربانی نے نر سنا ہے توجہ نات جہاں این حالتی جو روزہ اتھر جلہ ہوں تم تے آن دیو اے روزہ اتھر بڑا ہے نادر شاہ ایرانی نادر شاہ ہر بات شادی ہوں دیئے نا مہر تے نادر دی مہر تے کیا لکھا ہو یہاں کہ نادرم بر ملک ایران قادرم بر ہر دیار لا فتا اللہ علی لا صیفہ اللہ ظلفگا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہونڈ سینہ بہ اینے کیا فرما منا چاہاں اینے کی میں حضرت روزہ کو مکمل کی تے ایک کتاب دینا ہے حضیات الابراد صاحب حضیات الابراد لکھ دے پہلے دین نہ جانتا ایزا وزیر ہا مرزا مہدی خان او اتقادن شیعہ ہا ایک دن مرزا مہدی خان کہ نے پوچھ دے مرزا اے لوگ بغداد کہ نے اس سپاسے روزانہ ہزارہ دی تے دا دے کتھا میں اور ایک دا دے بادشاہ سلامت ایتو ستر یا پنجتر میل تھے او دے دیرے لگے ہوئیں جہاں دی جدی دیر صدقے کائنات وست دی پہئیے امیر المومنین دی زیارت واسد لوگ میں اور ایک دا دے پھر لیکن ترے مولا دے حرم دے کچھ کرامات دے کھنا چاہنا اوستا کہ ٹھیک ہے تُو دس ترے مولا دے حرم دے کرامات کیا ہے میرے خیال میری شاہ پسند نہیں بھی یہاں تھی مجمع تھو رہا ہے ہونٹ جائے ندر کیتی نا میں کوئا صلاة و خیر و من النوم نالزگیسان خدا اللہ خوف کرو آخر میں ٹھیک ہے موج یہاں لکھا چاہتا میں پرانا مداخانہ امام صلی اللہ ذرا تامن فرمائے کہیں انہیں لے کچھ ستے پہن ذرا توجہ فرمائے حضرت صلی اللہ اے اے کیسنا اوستا کے بات سلامت میرے مولا دے حرم دے اندر شراب نہیں جا سکتا بسم اللہ اگر کوئی زبردستی شراب گھنمنے شراب شراب نہیں رہتا شراب سرکہ بڑھے دے دوسرا میرے مولا دے حرم دے اندر کتہ نہیں جا سکتا اگر کوئی کتہ گھنمنے کتہ یا دور بیندے یا مر بیندے وہاں دے مرزا میں دوہیں کرامات دیکھنا چاہنا اگر پورے نہ ہوئے تو میں تیرا سر جدا کر چھلے سا آدھے منظور انتیاری کیتی ہے کھولی دیگ دے بات آدھے مرزا چونکہ تُو ہے میرا پیارا وزیر اے کرامات پورے ہونے نہیں میں یقیناً تیرا سر جدا کر چھلے سا مرزا دیکھتے آدھے نادر شاہ میں کہیں جاہل دا مریدان بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ واسے جاگو ہاں میں کہیں جاہل دا مریدان میں عالم علم ماکان وما یکون دا مریدان بس وئی سلاسہ تاباریک من الخامر ترائے مٹ کے شراب دے ہی مگوائے ترائے سونے دے زنجیر ترائے کتے انہیں کتے دی گردہ نیچے انہیں زنجیر سونے دے پاتے اے کافلہ رمان دمان تھے سنو دا بیٹی میرا چاند درہ جاگئی اے جیملے بغداد کمیں تری ہی میل دور ویندے نا کافلہ وقت نادر شاہ دیکھتے دو مرزا کیونکہ تُو میرا پیارا وزیریں اے کرامات پورے ہونے نہیں میں یقیناً تیرا سر جدا کر چھڑے ساں ہونی وقت ہے ہی واپس وال جلوم بغداد مرزا دیکھتے دے نادر شاہ میں کوئی کس میں ہوں ساتھ دی جاندے قبضہِ خدرتت میری جنت تے جانے جون جون نجف نیرے ویندان دے اوہے ہوئے میرا ایمان وٹھدہ ویندے سمجھان دی پھئی ہے سمجھان دی پھئی ہے جون جون نجف نجف بس بھئی اے جلے زائر بیٹھن تائید کرے سن بابِ توسی جوانی مانے میرے طرف دیکھ میرے طریقے کسی دن جی میں آلہ تمہربانی ہو سیزوری ہاں بابِ توسی کو جیولے پہنچے اینے آکے فوجیں کوں کے شراب دے مٹ کے کھولو دیکھیں شراب سرکہ پر چکا جی میں جو اندے ہاتھیں چھنک کتے ہیں ان کوشش کی تھی حرم دے نزدیک گھن منیا لیکن دو کتے دوڑ گئے ہیک کتھائیں مر گیا جی میں اندے ہاتھیں خالی زنجیر رہ گئے ہیں دیکھ دیا دے کوئی ہے فوجی جیڑا آکے یہ زنجیر میرے گردن چھپوا ہوئے میں علی دے دربار چھ ساکبر کے جلتا ہوں ساکبر کے جلتا ہوں اچھا بھئی روزہ مکمل ہو گیا بن گیا اچھا بھئی ہون روزہ اطارتے کیا لکھنا چاہیدہ ہے کہیں آکے لکھو امیر المومنین کہیں آکے لکھو قائد الغر المہجلین نادر شاہدے میں خود لکھے تھا مردہ رہتے تھے نادر شاہدے لکھانا جاندہ نہیں کی میں لکھے تھے لکھتے تھے ہیں پرانا شیعہ لیکن علی کو سنجاتا نہیں اللہ جو حلال مشکلات بڑھے یہ میری مشکل حال نہ کر چھوڑے سی یہ جو حتے ہن دا لکھا ہویا ہن تک موجود ہے اللہ نزفت کربلا کو محفوظ رکھے یہ فتنہ فساد دے دور ہے لکھا ہو ید اللہ فوقائدی ہے بس اے نجف کا نے آمنا پوندے کوفہ پہلے پہلے زیارت کرنی پوندی ہے حضرت میسہ میں تمار دی میسہ میں تمار او بزرگوار صحابی امیر المومنین کہ حضرت امیر علیہ السلام فرمین دن سارے شیعہ میرے محبن میں علی میسہم دا محبن توجہو توجہو جاد حسین فرمین دن سارے شیعہ میرے محبن میں علی میسہم دا محبن اتنی پیار ہا امیر المومنین کو میسہم نہ کہ اے خجورہ تہندوانے بچے دا ہو حضرت فارغ وقت تے چاکھنا میسہم تو ان کوئی بیا کام کر میں تیری دکان تے بہ کے تیرا سودا بچے سا حضرت بیٹھن تے ایک شخص کوفہ دا اوہ دے کولا روپیہ کھوٹا وہاں کے میسہم تا دے دے بیرے کام کھوٹی ہے یا کھری تے علی بغیر دی چھے دے جا پائیں دے گلے چھے اجمعہ روپیہ کھوٹا چلا آنا کی نا یہوں جو بندے ہر جاتے ہوں دے نا مثل کوئی علاقے دکانے نہیں اے روپیہ کھوٹا چاہیے دیکھتا دے یا علی ان روپیہ دے کھجورہ دے کائنات قربان کر چھوڑا علی ترے علم تو حضرت فرمین آپ نے ہٹھے لال گلت رکم ٹپا جیتنی مردیاں دی کھجورہ تول گئے ہوں کھجورہ تولتے آئے خوشتی آئے گھر آنے کو سجسک بھا جاؤ میں دھوکہ کر رہا ہے علی ان روپیہ کھوٹا چلا آیا جوانی ماں نے جیڑھا تانا کوئی موہ چپاوے اسے چکی رہے یہ ساریاں کھجورہ چاہیے دیکھتا دے واہ یا علی یہ ہوں جب کھجورہ لیتنی جیڑھا ساریاں ناکسن فرمین دن تا ہے روپیہ کےڑھا کھڑا لیتا ہے بس بھئی علی اکبر چڑھیاں گھوڑے تے نپی آپ حسین رکاب جوانی حکم انتے پیسے رسا علی اکبر چڑھیاں گھوڑے تے نپی آپ حسین رکاب میں ہیک جملہ حسین تے سونھیں پتر اکبر دی شہادہ دا سنویں نا جنہیں متعلق فٹی دا کر آدھا جو حسین دے پتر کو بے موسمی موت ہے لیکن الگاستی جرہ جگہ ہے کہ شہادت علی اکبر پڑھنا آسان کم نہیں لگفدہ کالم گلد بغداد دا قادمائندہ جعفر شوست دی انہیں ساری زندگی علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھی ایک دفعہ کازمائندہ شیعہ مجبور کی تا کہ جعفر شوست دی اس دفعہ رو دے آشور ساکھ حسین دے سونھیں پتر اکبر دی شہادت سنا خوشا کہ میں شہادت پڑھنا واسطے تیاراں پر میرے کفندہ بندو بسکار رکھاں پوری شہادت نہ پڑھا اور یاد رکھو یہ صرف انداز زاکری انداز خطابت نہیں سرکار ثید و شہدہ فرمیدن کسی ہو جدا میری آپری شہادت پڑھیں دی پئی ہووے تو سب بے غوری کرو میں برزداشت کرویں تو جدا میرے لخت جگہ رہی اکبر دی شہادت کوئی پیا پڑھا ہوئے تو سب بے غوری کرو فرمیدن میں کوئی دکھ پہنچ دے تکلیف پہنچ دی یہ میں پڑھ دراندار اکبر دی شہادت ایک جملہ پہلے دسے نا اکبر حسین کو پیارا کتنا ہو پھر دسے ساں اکبر حسین کتنا ہو پھر دسے ساں اکبر کہیں دی شکل ہو صاحبِ کبریتِ احمر لکھ دے کہ نہیں کو ہر وقت اکبر حسین دے سامنے رہ بن یہا پھر بھی ہر رات کو کم از کم زہرہ دا چند ست دفعہ اپنے بستر تو اٹھی کے اکبر کو لے دا ٹھیک جہا لے اکبر دی ماد یوازن اکبر دا بابا اکبر تیرا نوکہ لے رات کو کیوں تکلیف کرے نہیں فرمین اکبر دی ماد ہک گھنٹا اکبر کو نہ دیکھا جگر بہر آمان پہ یائے سندے راندی عمر کا زیادہ دار جہاں موجیہ اللہ اللہ تو کمحفوظ رکھے جو کربلات اللہ کے شام تک زہرہ دے چند سانگتے قرآن پڑھے اور اکھی حسین جا کھل جا رہی ہیں پچھو علماء نے آخر مظلوم کیا دہ دا رہی ہے علماء فرمین دن دو چیزاں بھیندہ پردہ تے پتر دی لہن دی مص کہیں میلے بھیندہ محمل تے دی دو ویسا کہیں میلے پتر دی لہن دی مص تے دی دو ویسا ایک دن انہا شرارت کی تھی اکبر دا سر سانگتو لہا کے صندوق جبان کر چھوڑے سجاد روایت کریں سارا نیح میلے بابے جا اکھی وز جا رہی ہے میرے بابے کو چائن نہیں آیا رات تھا یہ شبیر دا سر سانگتے کوئی نہا خوریہ شمر کو جو حسین دا سر سانگتے کوئی نہیں شمرہ حسین دے نفیس مزاج پتر سجاد دے کو ان سجاد دی پوشتے کوئی ہوں جا ظلم کی تے جو سجاد ترہ دفعہ زمین تے اٹھے یہ تے بیٹھ رہی فرمیندہ ظالم میلی کاندہ زیادہ پرداشت نہیں کر تھا گدی جو میرے بابے دا سار گولنے ہوئے تا ہوں صندوق کے چونج دیکھو جیندے ہوئے چا اکبر دا سار رکھے ہوئے جوانی مانے صندوق دا دروازہ کھولین کیا ریکھین تلے اکبر دا سارے اتھو حسین دا سارے پتر دے مو تے مو رکھتے اکبر خداوں قوم کو برباد کرے جنہا میرے سامنے تے کو کٹھے اکبر دینا میرے سامنے تے کو کٹھے اوہ ایک بند آسرے کی دمہ پڑھا کہ علی اکبر چلیا گھوڑے تے نپی آب حسین رکابے اے شائرانہ تخیل لیکن مقتل دی ایک مشہور کتاب بہور الغمہ بہور الغمہ لالکھ دے جنادامی دنی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے اکبر دے گھوڑے دی رکاب اکبر دی ماں نپیئے سین امی لیلہ نپیئے اور انہیں عجیب منظر کے شکر دیئے جوانی مانے اور لکھ دن اکبر دے گھوڑے دی رکاب امی لیلہ نپیئے گھوڑے دی لگام بی بی زینب نپیئے بچو ایک سو بھی سید زادین آل امی قلسومہ کھڑیے بچوانی مانے جناد اکبر آگا میرا پھوڑیاں ماما میرا آخری سلام بی بی زینب آیت پر دیئے تبارک اللہ آسن الخالقین امی لیلہ پر دیئے حسبی اللہ و نیم الوکیل بچو امی قلسوم پر دیئے اِنَّا لِلَّاہِ اے تو صحیح پر ہو جائے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَاہِ راجعون و جمان اللہ و اسے بھی طرف رکھیں اکبر گھوڑے دی سوارے آجی اکبر دی مریدو کہیں سین اکبر دی پیشانی چومیے کہیں سین اکبر دی سینہ چومیں کہیں سین اکبر دی ہاتھ چومیں ایک چار سال دی سیزادی آخریے آجی اکبر آم مجبوراں میدہ کاد چھوٹا ہے میدہ سن چھوٹا ہے اکبر تو پیر اور تیان سکینہ تیرے پیش چوم دی علاوہ سے جگہ ہے کئی شہید دے تُب دے وقت امام حسین قرآن کو نہیں پڑھا لیکن جنہ اکبر کو ٹوریس حسین کا نے بے ساختہ سورة آل عمران دے تلاوت تھے پوتر کو ٹردہ دیکھتے جو کوئی پڑھ دے ان اللہ حسطفہ آدم و نوحاں و آل عبراہیما و آل عمران بس اکبر دا گھوڑا میدان اچ گئے ستارہ قدم اکبر دا گھوڑا میدان اچ نہا گیا یا پیچھو سادہ اکبر 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 پیچھو تے کیا دیکھے ستمنجہ سال دا ضعیف اپی ہوئے پاگ دے پیچ گالے چپائے ہوئے دے یوں کو جا دے اکبر ہیک دفعہ تا موچ موائی و آل اکبر ہیک دفعہ تا ہان نا اللہ اکبر والا موچ موائی بابا وطنہ سری جڑیاویں جا دوسائیں من اکبر میری آپری قسمت فی امان اللہ فی حفظ اللہ اکبر میری آپری قسمت اجوانی مانے وقت پنجوی قدم اکبر دا گھوڑا قبلہ میدان اچ نہا گیا یا پیچھو ایک ضعیفہ دائی صد مارے اکبر میں تیری دائی فیضہ اگر میرا طور پر کوئی حق پر دیتا اکبر آج میں پندی ہاں پندیوں کو جائے نہیں میادی جو تو واپس والا اے سان کارئی میں زین تے چھوک پائے میں لڑکا ناد دا چاہے دی ہاں اکبر دا خیمے دا ملاحظہ کرے دا بان وہ جوانی مانے اکبر دین تے چھکے فیضہ لڑکا ناد دا چاہتے اکبر کیا دیکھے تریوی سال دا ضعیف سجاد تریوی سال دا ضعیف سجاد دو سوچیں دی چیکتے تردان دے دیو کو جا دے اکبر آمے کو کلہ کیوں چھوڑی میں دے آئے میں بہن دے قریب آگے اتنے ہی کافی ہے اے پہلے ہم لے ہیک سو تری آدمی کو فی ناروہ سکر کیتے ہم لات کریں دا آئے کریں دا آئے آتے بابے کنے ہکش ہے منگی ہے بابا میں کو ترہنے مار مکہ میں کو ہیک گھوٹ پانی دے چلے اور ایک بات مرید دا ہوں میں ترکل اللہ واسطے پوچھ دا کیا حسین کو پانی ہاں کیا شبیر پانی دیتا یا وجہ زائرین تائید کرے سن آجان تہیں کربلوج ہیک راسم پہ یاں دیئے ہونوی جیملے ڈام ہی دیدین تلوارین دا ماتم ختم ہون دینا دو ہزار اراک دا لڑکا ہتھ ہیں چا پانی دن گلاست جگ انہیں چا شربتان برفیں ٹھنڈے پانی 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 دن آتے لی اکبر دی مزار دے باروں ہلکا چا پانی دن دیکھتے لی اکبر اٹھی پانی پی اکبر اٹھی پانی پی ہوں لے تیرے بابے دی مجبوری ہے آج رکم اللہ اللہ وردے بے لے جاں تیرے کوکا مرضور فرماوے صدقہ لی اکبر دی جوانی دا بس بھائی اکبر اٹھی پانی پی ہوں لے تیرے بابے دی مجبوری ہے کئی شہید دی لاشتے اون محمد دی ماں نہیں ہے ایک لفظہ ذمہ دارا اکبر دی لاشتے حسین کنے پہلے گئی ہے پچھو کیوں پہلے گئی ہے باک اللہ علیہ السلام فرمین دے سوچے سے ویندہ پہ پتر دی لاشتے آس میں دیکھیں دے پرسن ملتا ہو رکھائے ویندہ پہ پتر دی لاشتے پتر سدادہ پیارا مطہ حسین دا جیگر پھٹ ونی میں جو ویساں میں دا پردہ یاد آوے سا میڈا پردہ یاد آوے سا پتر بھل ویسا کون سارے جوانے مالو میکن پچھو گھاگری جیڑا حسین ہیک گھنٹہ پتر کنے جدا نہیں رہ سکتا وہ دیر نال پتر دی لاشتے کیوں گئے جعفر شہستری مجتہ دے انہیں تصویر کشی کتی ہے کہ حسین پتر دی لاشتے کیمی آئے لکھ دن پی در بر لاش پی سر بازو با بازو زانو بازانو رسید حسین پتر دی لاشتے ایمی آجی میں چھوٹا بچہ زمین تے ارکے در جراد آمی دنی حسین وین کی تا سناوا فرمیدن بنی یا علا دنیا باد کل افا فرمیدن اکبر تیرے بعد میں کو دنیا چھ دھون دھر نظر او میڈا لال میرے اکھیں دا نور ختم ہو گئے او میڈا لال میں کو جواب دے میں کو کچھ نہیں نظر دا اکبر میں تیرا بڑھڑا پی ہوا ساری کچھی دے لوگ ہی تھائیں اکبر پر دے راندن دلا دے سناوا چا سیادہ دے ایک سان ضعیفی دجا ملک پر آیا تری جا آس رہا بھوجگی او جے کنیدر پیاری انہیں نال میرا واسطہ نہیں نا تمہا شای نال واسطہ ہے جنا دی دل دے ویچ اکبر دی جوانی دا دھر دے میں آدھا رہا دہ جرے سارے رومانتے حس دے و ظالم آ دے خوب پانچ تھی مرہا لے نا و تیری قوم دے جوان گھرنچ ستے پین میری قوم دے جوان مجلس ست کونکہ بیٹھے برے لے تیری قوم دے چھوٹے چھوٹے بچے آرام نال ستے پین میری قوم دے چھوٹے بچے دو دے بیٹھے لے ایک سان زعیفی دجھا ملک پر آیا تری جہ آس رہا بھاج گیا وہ میں ہتھوں باز اڑا بے تھا کیا ہاتھیں کیا تھی گیا دو منٹ لواز تے مگنا اوکے تے بھامے سوکے پوتر دلاش حسین خیمے چھ گھننا ہے ہر سین اکبر دلاش تے آئیے اکبر دی شک کی ماں نہیں آئی حضر فرمیندن فیضہ اکبر دی ماں کو سادہ جو پوتر سیر با آئی فیضہ دے ماں جو سیند خیمے دے اندر گیا کہا ڈیٹے بی بی خیمے دے اندر ہاتھ وزیبر میں کہ اکبر دی ماں کیا ہوگی آباد فیضہ میں کو خیمے دہ در نہیں لفتا اوہ فیضہ میرا رسطہ سائدے نال موٹ گئے اترا سائیہ میرے کلاورے کی اللہ باستے آئیے پوتر دلاش تے رنی نہیں تھے یارہ محرم دی رات آجنی سٹینے بیٹھو رومو یا نہ رومو باقی تھوڑے دین رہ گے آٹھ دین دے بات جڑا چان محرم دائیدو چرسی میری کام دے جوان بچے سیاہ کپڑے بیس میری کام دا عورتہ ہتھان تے کنہ دے زیور لہا چھڑے سن گربلا دی موں کر دے آگشن زہرہ دے دھیا توانی لٹھی جان دی روتا گئی ہے آخری لفظ وہ ختم بے گنہ میرا حصہ ہو گئے اللہ توانی عبادت منظور فرماؤے پوتر دلاش تے آئیے اکبر دی مارنی نہیں یار ہی دی رات چپ کرتے بطول دے دھیئیں کھڑے دی رہیے اللہ واسطے محرم آمانہ لے خدا واسطے نام ہی دے دی اگر کوئی تو آنا صدر بے ملک تو آوے اُن کو ہاتھ نہ دیوائے دے والے سامنے آوائے کہ یار آج زینب لٹید گئی ہے آج زینب لٹید گئی ہے رسول دی رسالہ دواستہ یار محرم دی رات کو عید لگی دی گھر اور میں جاں ماما بھیڑا یار ہی دی رات کو اپنے والد کھیاں دے دیا گھر آئیے یار ہی دی رات چپ کرتے بطول دے دھیئیں کھڑے دی رہیے مقتلے چپ اللہ اکبر اللہ رات جانتو رہے پوکا مرضور فروابے بھئی جرار اپنے آرام چھوڑ کے زہرہ دے پتر دے گا مجھ میں چھوڑ آئین الوارد کنے آچانک اکبر دی سانگ سامنے آئیے بی بی آدھ اکبر لال انصاف کر آخر میرے جگر تیری جوانی دی قسم تیری لاشیے میں گئے نہیں رونی میں ہر درد برداس کر گیا لیکن تیرا قاتل میرے سامنے حسدہ کیوں ہے آخر اکبر میں تیرے پالنوانی مہابا بزرگاہ تودہ ہے دو سال پہلے شاہ کردیز میری اکبر دی شہادت پہ پر دا ہم ایک سے یل موتے بیتے ہیں کہ گھاگری کے اکبر دی لاشتے بی بی زینبی کوئی ویر کی دے جا گئے لا میں کے بی بی آدھی تو تا یہاں داہاوے مینا سونا بچڑا تیرا رات کو میت چویسا